گورنر پنجاب چوہدری سرور سے بیلجیم کے سفیر کی ملاقات ہوئی دو طرفہ تعلقات خطے میں امن و امان کی صورتحال اور دونوں مالک کے درمیان تجارت کے فروق پر بات چیت کی گئی مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے سلمان تارک سلمان آگاہ کیجئے گا اس ملاقات کا حوال جی گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور سے گورنر ہاؤس نے بیلجیم کے سفیر فریڈرک ورہائیڈن کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور دونوں مالک کے درمیان تجارت کے فروق اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے گورنر پنجاب کا ملاقات کے دوران کہنا تھا کہ جی پاکستان اور بیلجیم میں برادرانہ تعلقات ہیں اور جی ایس بی پلس ملنے سے پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے پاکستان نے دہشتگردی خلاف بے پناہ جانیوں مالی قربانیاں بھی دی ہیں اور ساتھ ہی کہا کہ افسوس کے بین القوامی سطح پر ہماری قربانیوں کو سراہا نہیں کیا گورنر پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے اور پاکستان اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات کا خواہ بھی ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری میں وسیع امکانات ہیں اور دونوں ممالک میں وفود کے تبادلوں سے تجارت کو فروغ بھی حاصل ہوگا کریٹرک فرائیڈن نے کہا کہ بیلجیم کی کمپنیاں پاکستانی مارکٹ میں گہری تلجسپی رکھتی ہیں بہت شکریہ آپ کا سلمان تاریخ تفسیلات سے آگاہ کرنے کے لیے